الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغزنفر ابی شبیرم بشبر قاسم طوبہ وسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرزی العمام الوسیع الحاکم بن نسل جلی مظر الاجائب ومظر الغرائب ونکتہ دائرت المطالب اصداللہ غالب غالبِ علاق کل غالب امام المشارع والمغارب حبہ فرضن الالحاضر والغائب مولانا ومولا سکلین امام بالحق والامیر المطلق اب الحسنین امیر المومنین علی ابن عبی وعلى علی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلْيَوْمَا عَقْمَلْتُوْ لَكُمْ دِينَكُمْ بَاطْمَمْتُوْ عَلَائِكُمْ نِيمَتِ ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھئے گا سامین اگرام قدر مالک الہمی ازل کائنات کا خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فصل وسیع آپ سب کا اس عبادت اکبر میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے بالخصوص بانی مجلس عزاء و فرش عزاء جناب حیدر محی صاحب مالک ان کی توفقات میں اضافہ فرمائے ان کو صحیحت و سلامتی اور زندگی اطاف فرمائے ان کی والدہ محترمہ کو مالک صحیحت اور زندگی اطاف فرمائے ان کے والد مرہوم اقبال محی صاحب کو مولا اپنے قدموں میں بلندی اطاف فرمائے جو دنیا سے ہمارے مرہومین چلے گئے مالک آل محمد کے ذکر کے صدقے میں انہیں جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد اطاف فرمائے جو کرز جات پر مبتلا ہے مالک ان کی غیب سے مدد فرمائے اور تمام دعاوں کی سب سے افضل دعا مارک ہمارے رہبر حقیقی رہبر احد رہبر آزم رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے ایک مرتبہ دعاوں کی قبولیت کے لیے شرفِ غصولِ عشقِ امام حسین علیہ السلام کے لیے معرفت و قربتِ توسلِ امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات پڑھئے گا سامینِ گرامی قدر سرنامہ کلام میں میں نے آپ کے سامنے قرآنِ حمید فرقانِ حمید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت پورے قرآن کا شرف ہے وہ آیت پورے قرآن کا شرف ہے میری آپ کے سامنے آج آٹھویں گفتگو ہے تقریباً روزانہ کچھ چہرے بدلتے رہے کچھ آتے رہے کچھ آتے رہے لیکن ہماری گفتگو اسی آیت پر رہی اس میں خدا اللہ قرآن میں رشاہت فرماتا ہے کہ میرے حبیب اليوم اکملتو لکم دینکم کہ آج کے دن آج کے دن میں نے دین تمام کر دیا اور نعمت مکمل کر دی اور پھر کہا میں راضی ہو گیا اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا کس چیز پر کہ اب اسلام کو دین کہا جائے یعنی اللہ راضی ہو گیا کس چیز پر کہ اسلام کو دین کہا جائے لیکن اللہ راضی کب ہوا یعنی اللہ ایسا راضی ہوا کہ جو دین آدم سے چلتا آ رہا تھا غدیر پر اعلان ہوا تو اللہ نے کہا اب دین مکمل ہو گیا میں راضی ہو گیا تو چلو شاہ صاحب ہے اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا کس چیز پر کہ میں آدم کے وقت سے نعمتیں بھیج رہا تھا میں نے ہر نبی پر نعمتیں نازل کی اور کہا کہ اب میں نعمتوں کو تمام کر رہا ہوں کس چیز پر کہ میں نے علی کی ولایت کا اعلان کروا دیا بھائی اللہ بھی راضی ہوتا ہے تو ولایت علی کے اقرار کے بعد یہ جملہ آپ کو یاد ہے میں نے جملہ کہا تھا میں نے کہا اس لئے یاد اکھنا اگر کسی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہو تو دیکھ لینا اس سے پہلے کیا اس نے ولایت کا اقرار کیا ہے یا انکار کیا تھا تو ہی چاہتا ہوں کیا اس نے ولایت کا انکار کیا تھا یا اقرار کیا تھا تاریخ کھول کر دیکھو کیا بخن بخن کہہ کر بعد میں کہیں مکر تو نہیں کیا تھا بخن بخن کہہ کر کہیں بعد میں مکر تو نہیں کیا تھا یہ خلاصہ یہ جو گفتگو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ خلاصہ ہے پچھلی گفتگووں کا یعنی میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ہر عوضہ خلقی عوضہ ہے ٹھیک ہے نبوت خلقی عوضہ ہے رسالت خلقی عوضہ ہے اسمت جو اسمت سغرہ پر فائد ہیں یہ عوضہ خلقی ہے ایک ہے عوضہ ربوبیت وہ واحد عوضہ ہے ولایت کا جو اللہ کہتا ہے میں بھی ولی ہوں نبی بھی ولی ہے علی بھی ولی ہے یہ تو باتیں آپ کو فکس ہو گئی ہوگی ہیں یہ عوضہ ربوبیت ہے ولایت عوضہ ربوبیت ہے کیونکہ عوضہ ربوبیت میں جتنی صفات اللہ کی ہوتی ہیں اتنی صفات اس کے پاس ہوتی ہیں جس کے پاس ولایت کا عوضہ ہوتا ہے یعنی جتنی صفات اللہ کے پاس اتنی اس کی نبی کے پاس اتنے اس کی علی کے پاس یعنی جس کے پاس ولایت ہوگی جو ولایت کا مالک ہوگا وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوگا اللہ کی صفات کا مظہر ہوگا مجھے ابھی میں آیا تو مجھے ایدر بھائی نے یاد دلو ہے کہ آپ نے آج یہ پڑھنا ہے میں اپنے نوان سے جا رہا تھا لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ بات کو اسی سے متصل کرتے ہوئے اسی کے دائرے میں لا کر اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا جو انہیں نے گزارش پیش کی لیکن جملہ اپیدار ہو کر سنیے گا کہ یہ متصل ہے ولایت علی مصطفیٰ اور اللہ سے کیونکہ علی بادشاہ خدا کی کل صفات کا مظہر تھا اس لئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ تک ہر ہستی نے سجدے کیے عیسیٰ کے بعد سے لے کر قیامت تک ہر ہستی سجدے کرتی رہے گی آدم سے قیامت تک خدا کی قسم کوئی بھی جتنے بھی سجدے کر لے جتنی لمبے لمبے سجدے کر لے کوئی اس لئے آج تک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو سجدے کرتا ہوں اس کو سجدے کرتا ہوں اور میرے سجدوں پر وہ فخر کرتا ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو سجدے کرتا ہوں اور میرے سجدوں پر وہ فخر کرتا ہے یاد رکھنا جس ہستی کے سجدوں پر اللہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں جس ہستی کے سجدوں پر توجہ بڑی میرے آپ کی توجہات کا شکریہ جس ہستی کے سجدوں پر کون فخر کرتا ہے اللہ فخر کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں یعنی سجدہ علی کرتا ہے فخر وہ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ میری کل صفات کا مظہر ہے یہ میری کل صفات کا مظہر ہے اور کل صفات کا مظہر ہو کر پھر مجھے سجدے کرتا ہے توجہ پھر مجھے سجدے کرتا ہے توجہ میں نے اس دن آپ کو جملہ بتاتا ہے یاد دیکھنا اس لیے تو علی کا جملہ ہے علی کبھی بھی اس کی ذات کو سجدہ نہیں کرتا جب تک اسے دیکھ نہ لے علی کبھی اس کی یعنی کہنا تو یہ چاہتا ہے کسی کی ذات کو میں علی سجدہ نہیں کرتا یعنی علی نے اگر اس کی ذات کو سجدہ کیا تو اس وقت کیا جب تک اسے دیکھ نہ لے تو یاد رکھنا یہ علی بادشاہ کے سجدے ہی ہیں جس پر اللہ فخر کرے علی کی ذربت ہی ہے جو ایک ذرب چلے تو مصطفیٰ کہے کہ یہ کائنات میں جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ اس سے افضل ہے تو چاہتا ہوں بھائی جس کی ایک ذربت کائنات کی عبادتوں سے افضل ہو جنگ خندق میں جانے لگے تو سرکار نے یہی کہا نا کہ کول کا کولیمان کول کے کول کافر کے مقابلے میں جا رہا ہے اور یہ کہا کہ علی کی ذربت علی کا وار نہیں وار اور ہے ضربت اور ہے وار کو تلوار کو مکمل چلانا اور ضربت کہتے ہیں تلوار کو ہلانا جس کی تلوار کی ذرہ سے جنبش آدم سے لے کر قیامت تک کی عبادتوں سے افضل ہو جائے بھائی جس کی تلوار کی ذرہ سے جنبش آدم سے لے کر قیامت تک کی عبادتوں سے افضل ہو جائے اور اگر اسی علی کا نام تیری عبادت میں آ جائے تو وہ کتنی افضل ہو جائے گی تو یاد رہا وہ کتنی میں ایک کافی اذر کھا رہا ہوں سر پیچھے والے سامن بھی ذرا تھوڑا سا سفر میں ساتھ شاملوں صرف آگے والے ہی نہ رہیں پیچھے والے بھی ساتھ رہیں تو لطف آئے گا تو جملہ یاد ہے کہ جس ہستی کے سجدوں پر اللہ فقر کرے اسے جس ہستی کے سجدوں پر اللہ فقر کرے بیٹا جی اسے علی کہتے ہیں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ تو بشک ساتھ ہیں آپ میرے ساتھ سفر کریں تاکہ میں منزل پر لے کر جا سکوں اس لئے یاد رکھنا عبادت کرنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے لباس کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے اور علی کی ولایت کو ماننے کے لئے نسل کا پاک ہونا ضروری نسل کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے اور آپ دیکھیں سجدہ انسان کرے تو لباس کا خیال رکھتا ہے تو ہی جاتا ہوں عبادت کرنی ہو تو وضو کرنا پڑتا ہے تو ہی جاتا ہوں کیوں؟ لیکن علی کی ولایت کے لئے خون کی جمبش کا پاک ہونا ضروری ہے علی کی ولایت کو ماننے کے لئے بار بار کا آگیا نسل کا پاک ہونا ضروری ہے علی کی ولایت کو ماننے کے لئے کا انسان ہونا ضروری ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھے تو مدینے میں علی کی ولایت سن کر دیکھ کر پھر بھی نہ مانے علی کی ولایت سن کر دیکھ کر پھر بھی نہ مانے توجہ کل کی گفتہ کو یاد ہے کل جملہ کیا کہا تھا کہ کیونکہ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے لیکن سارے راستے خدا کی قسم اماموں نے سیدہ سے کسی بھی امام نے سیدہ کو یہ نہیں کہا کہ یہاں مرنا ہے ہاں دونوں امام مجود تھے لیکن انہوں نے پیروی کی سیدہ کی امام ہو کر سیدہ کی پیروی کی اور بیسیکلی اصل میں میں نے بتایا تھا کہ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے لیکن سیدہ سجاد موڑ پر جا کر پوچھے تھے بی بی مرنا کہا ہے یعنی وقت کا امام علی کی بیٹی سے پوچھ رہا ہوتا تھا کہ میں نے جانا کہا ہے یہ جملہ یاد رکھے گا کیونکہ علی کی بیٹی بھی ولایت کی محافظت کی وجہ سے کلی ولایت کی صفات کی مظہر تھی توجہ چاہتا ہوں علی بادشاہ کی بیٹی بھی ولایت کی محافظت تھی نا اس لیے کلی الہی کی صفات کی مظہر تھی اس لیے سیدہ سجاد پوچھتا تھا شہزادی تھے بی بی مرنا کہا ہے اور میں نے جملہ کہا تھا یاد رکھنا وہ امام نہیں پوچھ رہا ہوتا تھا وہ اللہ پوچھ رہا ہوتا توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی یار تو اس گھر کا ہر فرد یہ جملہ یاد ہے صفاتِ الہیہ کا مظہر ہے اور صفاتِ الہیہ کا ایسا مظہر ہے کہ کمال کے آلہ منصب پر فائز ہے صفاتِ الہیہ کا مظہر ہوتے ہوئے کمال کے آلہ منصب پر فائز ہے جملہ کہنا چاہتا ہوں اس لیے کیونکہ یہ کمال کے آلہ منصب پر فائز تھے اس لیے خدا تعالیٰ نے جب کاتبِ تقدیر کو کہا تھا کہ نام لکھ کربلا والوں کے تو کاتبِ تقدیر نے کلم اٹھایا کہ کربلا جانے والوں کے نام لکھو نام لکھتے لکھتے جب کاتبِ تقدیر کو حکم ہوا کہ نام لکھ عباس ابن علی تھک کرنا سنے گا عباس ابن علی جیسے ہی عباس کا نام آیا تو کاتبِ تقدیر کے چلتے ہوئے کلم رک گئے آواز دی مالک کہ عباس بھی جائے گا کربلا توجہ کیونکہ یہ صفاتِ الہیہ کے مظہر اب جملہ سنے گا کیا عباس بھی جائے گا کربلا اللہ نے کہا عباس جائے گا کربلا کہ اگر عباس گیا تو مہائدہ ختم پوچھا کیوں کہ کیوں کہ اگر عباس گیا پھر تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے تو جو چاہتا ہوں تو جو چاہتا ہوں اگر عباس گیا تو کیا ہوگا قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی کہ وجہ بتا کیوں نہیں لکھتا عباس کیوں کہ عباس کے باپ علی کے ہاتھوں میں تھی اللہ کی طاقت کے branہ اللہ کی طاقت دنیا پھیر نہیں سکی اور عباس کے ہاتھوں میں ہے اللہ اور علی دونوں کی طاقت توجہ چاہتا ہوں کس کے آدم ہیں کہ اللہ اور علی دونوں کی طاقت ہے تو دنیا ٹھہر نہیں سکے گی یعنی پورا کا پورا گھرانا صفاتِ الہیہ کا مظہر ہے کہ جنابِ سیدہ ہے تو ولایت کی محافظت ولایت وہ جو اللہ کے پاس ہے جو نبی کے پاس ہے جو علی کے پاس ہے اور عباس کیا ہے عباس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی طاقت ایک ہاتھ میں علی کی طاقت بات آسان کرو نہیں ایک ہاتھ میں اللہ کی طاقت ایک ہاتھ میں ولایت کی طاقت توجہ چاہتا ہوں ایک ہاتھ میں ولایت کی طاقت تو کیا بھی سمجھ نہیں ہے عباس کیسے کہتے ہیں جو ایک ہی وقت میں تحید اور ولایت کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے حیدری سر میرا ساتھ دیں یہاں پزرہ تو یہ چاہتا ہوں تھک تھک کرنا سنیں تو یہ چاہتا ہوں میں بڑا زہر لگا کر آج پڑھوں کیونکہ جن کی ساری مجالس کے بعد آخری مجلس میری یہ ہوتی ہے تو انسان ہے جسمانی تقاضے ہیں میں کوشش پوری کروں لیکن آپ تعاون کریں تو کیا کہا ایک ہاتھ میں اللہ کی طاقت یا علی یا علی ابباس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی طاقت ایک ہاتھ میں علی کی طاقت یعنی ابباس وہ جس کے دامن میں توحید اور ولایت ہے اس لیے دنیا کہتی ہے ابباس کے بازو کلم ہو گئے بازو ہے نہیں لیکن دیتا ہے تمہیں پتہ نہیں ابباس کا ایک بازو توحید ہے ایک بازو ولایت ہے ایک بازو توحید ہے اور ایک بازو ولایت ہے پہر جملہ سنیں میں جاتا ہوں سارے سفر میں شامل ہوں آؤ شادی ہے پھر جملہ سنیں میں کہتا ہوں سارے سفر میں شامل ہوں ابباس پھر یہ مولا غائل سرکار پھر اپنا جملہ سنا اب اگنا جملہ سنیں گے خدا نے جب جب اپنی صفات کو دکھانا تھا تو انہی صفات کو دکھانے کے لیے آئینہ بنا کر کسی نہ کسی ہستی کو زمین پر بھیجتا رہا آخری آدمے تک توجہ توجہ کیجئے گا اگر آپ پیچھے بیٹھے تو تو آگے آ جائے تاکہ رونک بن جائے گی لیکن سات سفر میں شامل رہی گا یعنی اللہ نے جب اپنی صفات کو ظاہر کرنا تھا دنیا پر تو اللہ زمین پر تو نہیں آ سکتا تھا بھئی اگر اللہ نے دکھانا تھا میں جلال والا ہوں تو اللہ زمین پر تو نہیں آئے گا جلال دکھانے کے لیے بھئی اللہ نے اگر بتانا تھا میں رحمت والا ہوں تو اللہ اپنی رحمتیں دکھانے کے لیے خود تو زمین پر نہیں آئے گا اس لئے خدا نے کہا اگر میں نے دنیا کو بتانا تھا کہ میں رحمت والا ہوں تو میں نے محمد کی ذات کو پھیج دیا میں نے مصطفیٰ کی ذات کو پھیج دیا کہا دنیا کو بتانا تھا کہ میں ہجابات والا ہوں تو میں نے بطول کو پھیج دیا توجہ تک کر نہیں سننا بابا جب بلکل تک کر نہیں سننا میں ہجابوں والا ہوں تو میں نے سیدہ کو پھیج دیا میں نے دنیا کو بتانا تھا کہ میں جلال والا ہوں علی کو پھیج دیا میں حسن والا ہوں حسن کو پھیج دیا سبر والا ہوں حسین کو پھیج دیا اصل میں وہ ان سب کو پھیج رہا تھا اپنے آپ کو دکھوانے کے لئے اصل میں وہ ان ہستیوں کو بھیج رہا تھا اپنے آپ کو منوانے کے لئے وہ چاہتا تھا کہ دیکھو محمد کو مانو مجھے دیکھو سیدہ کو مانو مجھے دیکھو علی کو مانو مجھے دیکھو حسن اور حسین کو مانو مجھے یعنی انہیں دے کر اسے ماننا لگتا ایسے ہے جیسے ان میں وہ تھا توجہ یار توجہ توجہ تے لگتا ایسے ہے جیسے ان میں وہ تھا کیونکہ ان میں وہ تھا اس لئے تو میں نے یہ تیسری مجھے میں کہا تھا اس لئے تو آل محمد نے کہا دنیا والا یاد رکھنا اس لئے کبھی وہ ہم ہو جاتا ہو ہم وہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ وہ رہتا ہے ہم ہم رہتے ہیں نہ وہ ان سے جدا ہے نہ یہ اس سے جدا ہے نہ اس کا گزارہ ان کے بغیر ہے نہ ان کا گزارہ اس کے بغیر یا علی یا علی تھک کرنا سنے بھئی آپ حضرات ہائے دری توی جاتو نہ ان کا گزارہ اس کے بغیر نہ ان کا گزارہ اس کے بغیر تو خدا نے اپنی صفات کو دکھانے کے لئے ہستیوں کو بھیجتا رہا توجہ ہے نا ہستیوں کو بھیجتا رہا یہ آخری آدمی تک مجھے کچھ بندے نظر نہیں آرہے کچھ آرہے ہیں لیکن جو نظر آرہے ہیں وہ بدار ہو کر سنیں جو نظر نہیں آرہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے تو میں سمجھوں گا سفر میں میرے ساتھ شامل ہے یعنی خدا نے اپنی رحمت دکھانی تھی تو محمد کو بھیجا ہجاب دکھانا تھا تو سیدہ کو بھیجا توجہ چاہتا ہو جلال دکھانا تھا تو علی کو بھیجا شاہ صاحب حسن دکھانا تھا تو حسن کو بھیجا سبر دکھانا تھا تو حسن کو بھیجا اب اللہ نے پوری دنیا کو بتانا تھا کہ میں اللہ بغیر ہاتھوں کے دیتا کیسے ہوں تو اب پاس کو بھیج دیا تو بتانا یہ جانتا تھا کہ میں اللہ بغیر ہاتھوں کے دیتا کیسے ہوں تو وہ جو ہے فضلات کی یا میں کلیٹ رہا بتا ہوں چلو چیگہ نا حال زبر ہے خدا بتانے چاہتا ہے میں اللہ بغیر ہاتھوں کے دیتا کیسے ہوں تو میں نے عباس کو بھیج دیا تو یہ چاہتا ہوں میں نے عباس کو بھیجا بتانے کے لیے کہ میں بغیر ہاتھوں کے دیتا کیسے ہوں کیا کہنے اُس حسن دی جو کچھ نہ دے سکے جہاں سے آپ کو بلکل انکاری ہو جائے اور جہاں سے آپ کو کچھ نہ مل سکے عباس کہتا ہے میری چوکھٹ پر چلے آؤ عباس کہتا ہے میری چوکھٹ پر چلے آؤ اور عباس کہتا ہے میں باب الحوائج ہوں کیا کہنے اِس عباس کے جو علی اور حسین کی مجودگی میں ہیں جو علی اور حسین کی مجودگی میں پھر باب الحوائج ہوں بھئی حسین سے پڑا تو کریم کوئی نہیں جب جہاں ہر جگہ آپ کو انکار ہو جائے تو حسین سے مانگو اور حسین کی مجودگی میں عباس کہتا ہے میں باب الحوائج ہوں حباس کے کہہ رہے ہیں کہ میں باب الحوائج ہوں اس لیے جب جعفر جوفی نے میرے مولا سے پوچھا تھا اس نے پوچھا تھا میرے مولا سے مولا مولا عباس کی شان کا کوئی فضائل تو سنائے کہتا ہے مولا عباس کی شان کا کوئی فضائل تو سنائے اتنا کہنا تو وہ کہتا ہے میں نے ادھر اتنا پوچھا تو امام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہتا ہے پھر بیٹھے تو میں نے پھر پوچھا امام پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہتا ہے میں نے جتنی بار کہا کہ مجھے مولا عباس کا کوئی فضائل سنائے کہتا ہے امام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے میں نے کہا مولا میں جب بھی عباس کا نام لیتا ہوں آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں امام مسکرا کر فرماتے ہیں تو قیامت تک میرے عباس کا نام لیتا رہے تو قیامت تک میرے عباس کا نام لیتا رہے میں یوں ہی اٹھ کر استقبال کرتا رہوں گا اس نے کہا مولا کوئی شان میں جملہ بتائیں کہ یاد رکھنا کیا کہنے اس عباس کے کہ جس کا نام بطول رکھ کر اور پھر اس نام کی بطول خود تصویح پڑے اسے عباس کہتے ہیں کیا کہا کہ جس کا نام سیدہ خود رکھ کر پھر اس نام کی تصویح پڑے اس ذات کو عباس کہتے ہیں یہ ہے اور یاد رکھنا عباس کے علم کو جھکنا قالم دینے وہ فرماتے ہیں عباس کے علم کو جھکنا ایسے ہے جیسے خدا کی ذات کو جھکنا عباس کے علم کی عزت ایسے ہے جیسے توحید کی عزت کرنا اسے لیے تو آپ دیکھیں کہ میں بات نہیں یہ جملہ بھی بہت ارلی ہو جائے گا میں بات اور آسان کرتا ہوں تاکہ قریب آسکو دیکھئے رسول اللہ کے گھر بیٹے نہیں تھے رسول اللہ کے بیٹے آئے لیکن رہلت کر گئے رسول اللہ کے گھر اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا پیدا ہوا تو وفات پا گئے اگر رسول کے بیٹے ہوتے تو نبوت کو جاری رکھنا پڑتا اگر بیٹے ہوتے تو نبوت کو جاری رکھنا پڑتا تو کیونکہ نبی کے بیٹے نہیں تھے تو اس لیے اس لیے علی کے بچوں کو مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کہا یعنی حسن اور حسین آئے سیدہ کے گھر لیکن کہلائے محمد کے بیٹے لیکن کہلائے محمد کے بیٹے کیونکہ اگر یہ محمد کے گھر آتے تو نبوت کو جاری رکھنا پڑی آتا لیکن یہ آئے سیدہ کے گھر کہلائے محمد کے بیٹے اسی طریقے سے میرا مولا غازی یہ آئے بی بی ام البنین کے گھر لیکن کہلائے فاطمہ کا بیٹا لیکن کہلائے سیدہ کے بیٹے کیوں سیدہ کے بیٹے کہلائے ایک جملہ سننے گا ایک بلند تر صلوات پڑھئے لیکن یہ کہلائے سیدہ کے بیٹے کیونکہ اگر عباس آتا سیدہ کے گھر تو پھر امام بنانا پڑتا جیسے حسن اور حسین نبی کے گھر آتے تو نبی بنانے پڑتے اسی طریقے سے آئے ام البنین کے گھر لیکن کہلائے سیدہ کے بیٹے اگر سیدہ کے گھر آتے تو امام بنانا پڑتا اس لئے عباس کو سیدہ کا بیٹا کہا جاتا ہے یہ الگ بات ہے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ غلام کہلوایا انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں اس گھر کا نوک کروں یہ وفا کا وفا کی مراج تھی اس لئے سامنہ اگرامی کا یاد رکھے گا یہ عباس کسی عام ہستی کو نہیں کہتے اسی عام ہستی کو نہیں کہتے جب حضرت علی کی شادی ہوئی تھی نا جناب سیدہ سے علی کی شادی ہوئی تھی سیدہ سے تو حضرت علی جب گھر آتے تو بی بی سے کہتے تھے کہ میری روٹی کہا ہے روٹیاں مانگتے تھے جب علی کی شادی ہوئی سیدہ سے تو جناب سیدہ نے علی سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے تو علی بادشاہ نے کہا مجھے آپ کے ہاتھوں کا سلہ ہوا کرتا چاہیے علی بادشاہ نے کہا مجھے آپ کے ہاتھوں کا سلہ ہوا کرتا چاہیے پوچھ کون رہا ہے علی علی کون ہے جو کائنات کو رزق دیتا ہے یعنی علی اس ہستی کو کہتے ہیں جو کوفے کے ممبر پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جب انگلی کا اشارہ کروں میں کائنات کی ہر زیرو شہ کو رزق دی رہا ہوتا ہوں یہی کہتا ہے علی بادشاہ نے جب کوفے کے ممبر پر انگلی کا اشارہ کرتے تھے تو بندے نے پوچھے یا علی یہ اشارہ کیا کرتے ہیں علی نے کہا تجھے نہیں پتا جب میں انگلی کا اشارہ کروں میں ہر زیرو شہ کو رزق دی رہا ہوتا ہوں بندے کو شک پڑ گیا اس نے کہا علی کھڑا یہ ہاں پر ہے اور انگلی ہلا کر کہتا ہے میں کائنات کی ہر چھے کو رز دیتا ہوں اس نے کہا میں کال پھر پوچھوں گا وہ گھر گیا اس نے دبیہ علی دبیہ میں چونٹی کو بند کیا اس دبیہ کو جیب میں ڈالا اب علی کے خطبے میں اگلے دن آگر کھڑے ہو گیا جب اگلے دن آگر کھڑا ہوا علی بادشاہ نے خطبہ دینا شروع کیا خطبہ دیتے دیتے علی بادشاہ نے انگلی کا اشارہ پھر کیا جیسے انگلی کا اشارہ کیا یہ پوچھتا ہے یا علی یہ انگلی کا اشارہ کیوں کیا علی نے کہا تجھے کل ہی تو بتایا تھا کہ جب علی انگلی کا اشارہ کرے اس وقت ہر زیروش ہے کو رزق دے رہا ہوتا ہے یہ مسکرا کر کہتا ہے یا علی توجہ کرے آج کوئی زیروش ہے رزق سے محروم ہو گئی ہے علی بادشاہ توجہ کرے آج کوئی روح والی چیف رزق سے محروم ہو گئی ہے اتنا کیا رکھا علی مسکر آ کر کہتے ہیں اپنی جیب سے ڈبیا نکال شکر ہے توجہ جاتو توجہ ہے نا علی بادشاہ نے کیا کہا اپنی جیب سے ڈبیا نکال جب ڈبیا نکالنے کی بات کی تو اب اس کے چہرے کے رنگ بھی اتر گئے سوچ میں پڑ گیا میں نے تو بتایا کسی کو نہیں تھا یہ تو صرف میں جانتا تھا کہ میں ڈبیا رکھ رہا ہوں اس بدبخت کو اتنا نہیں پتا تھا اللہ کہتا ہے میں ہر بندے کی شہرک سے قریب ہوں اللہ کہتا ہے میں ہر بندے کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں بھائی یاد اکنا اگر اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہوگا تو اس کی حجت بھی شہرک سے زیادہ قریب ہوگی حجت تو اسے کہتے ہیں جو سوچوں کو سوٹنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے بھائی حجت تو وہ ہوتی ہے جو آپ سوچ رہے ہوں ابھی سوچ آئی نہ ہو اور وہ سوچوں کو پڑھ لے علی بادشاہ نے کہا ڈبیاں نکال اس نے ڈبیاں نکالی اب اس کے چہرے کا رنگ اترا ہوا علی بادشاہ نے کہا ڈبیاں کھول اس نے ڈبیاں کھولی حیران ہو گیا علی بادشاہ نے کہا بتا اس میں کیا ہے ڈبیاں کھولی کہتا مولا اس میں چونٹی تو ہے میں نے چونٹی کو اکیلا بند کیا تھا اکیلا بند کیا تھا لیکن چونٹی تو ہے اس کے ساتھ پانچ چاول کے دانے بھی ہیں کیا ہے پانچ چاول کے دانے بھی ہیں کہتا یا علی یہ تو چونٹی تھی اس کے لئے تو ایک دانہ کافی تھا یہ پانچ دانے کیوں کھے علی مسکر آگر کہتا ہے تجھے نہیں معلوم کیونکہ یہ میرے عشق میں گرفتار ہوئی تھی کیونکہ یہ میرے عشق میں گرفتار ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ پریشان ہو جائے یاد رکھنا علی کے عشق میں کہیں پر بھی اگر بے شک عشق کی ہی قید کیوں نہ ہو چاہے عشق کی کی قید ہی کیوں نہ ہو پریشان نہیں ہونا چاہیے قبلہ علی تو وہ ہے جو کہ چونٹی تک کو رزق دے دیتا ہے اور بندہ ہو ہی علی کا ماننے والا تو پھر اس کو رزق کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یاد رکھنا رزق کا مالک علی بادشاہ ہے اور اس کو یہ مالک خود علی نے نہیں خود اللہ نے بنایا ہے اس لئے علی کا کھا کر علی کو بھونکا مت کرو بھائی زبان سے بولو بھائی آپ حضرات بھائی علی علی کے وزیبے کمال کرتے ہیں لگا کے نارے علی کے ہی علی والے بتاتے ہیں لگا کے نارے علی کے ہی علی والے بتاتے ہیں کہ علی کا کھایا ہوا لار کرتے ہیں بیٹا اتنی روپائی سناتے ہیں کہ میں بھی روپائی سنا لو مجھے آتی نہیں ہے ویسے اتنی زیادہ روپائی بھی موسینک بھی وہ ماں کا کہتے ہیں ہر شخص نہیں لائک مدہ یہ ہے در آخریات میں تک بھائی آخریات میں تک تو جو چاہتا ہو ہر شخص نہیں لائک مدہ یہ ہے در کم ظرف کو یہ کلام آ نہیں سکتا مر جائے گا موزی نہ پکارے گا علی کو نہ پاک زباں پر یہ نام آ رہے سکتا دور پازو پلاند کر کے بھائی دری نہ پاک زباں پر یہ نام آ نہیں سکتا خدا کی قسم علی ایسے نہیں آتا بھائی قبلہ تجھے علی سے بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ تو وہ علی ہے میں توجہ چاہتا ہوں یہ تو وہ علی ہے جس کے بغیر کعبہ قبلہ نہیں بنتا یہ تو وہ علی ہے جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا یہ تو وہ علی ہے جس کے بغیر اللہ کی نعمت تمام نہیں ہوتی بھائی بھول گئے واقعہ جب سرکار نے بلال کو کہا تھا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان دے توجہ چاہتا ہوں بھائی پیداروں کا سنیے جب سرکار نے بلال کو کہا تھا کہ چڑھ کعبہ کی چھت پر چڑھ اور کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ازان دے تھکھ کر نہ سنی گا بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا رسول نے کہا اب ازان دے کہا جی مولا جو حکم بلال ازان دینے لگا جیسی ازان دینے لگا سوچ میں پڑھ گیا سوچ میں پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو کہتا ہے جب زمین پر تھا تو کعبہ تو سامنے تھا آج میں اوپر ہوں کعبہ نیچے ہے قبلہ کہاں ہے کدھر روح کر کے ازان دوں اوہ مسلمان تو کس مستی میں بھر رہا ہے تو نے اللہ جانے کہا اس اسلام لیا ہم تجھے بتائیں فضائل علی اور فضائل آل محمد ہوتے کیا ہے اپنے پیروں اور مرشدوں کا ذکر کس طرح کیا جاتا ہے کس انداز سے کیا جاتا ہے پلال کعبہ کی چھپ پر کھڑے ہو کر گتے ہیں یا رسول اللہ زمین پر تھا تو کعبہ سامنے تھا کبلہ سامنے تھا ازان دیتا تھا آج میں اوپر ہوں کعبہ نیچے ہے میں اوپر ہوں اللہ کا گھر نیچے ہے میں اوپر ہوں کبلہ نیچے ہے صحیح بندہ اگر اصلی صحابی ہو نبی کمس کب کعبہ کی چھت پر کھڑا کرتا ہے اہلی حق توجہ چاہتا ہوں بھائی بندہ اگر سچا صحابی ہو تو ہم تمہیں بتائیں صحابی کی شان کیا ہے تو نبی کم اس کم بھی عوضہ دے تو رضی اللہ نہیں بناتا کم اس کم کعبہ کی چھت پر کھڑا کرتا ہے کعبہ کی چھت پر کھڑا کرتا ہے جو بیٹھے ہیں اب تک چپ میں دیکھتا ہوں کتنا چپ بیٹھتے ہیں اگر یہ جملہ اچھا نہیں لگا پھر بلکہ چپ کر کے بیٹھے رہنا جب کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا بلال کعبہ کی چھت سے کھڑے ہو کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ ازان کا تو حکم دے دیا مجھے بتائیں زمین پر تھا تو کبلہ سامنے تھا اب کعبہ نیچے ہے کبلہ کدھر ہے اب کعبہ نیچے ہے کبلہ کدھر ہے رسول نے بلال کی بات سنی چپ کر گئے بلال پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں اوپر ہوں کعبہ نیچے ہے مجھے بتائیں کبلہ کی در ہے اول وقت نماز کا جاتا ہے رسول پھر چپ کر گئے تیسری مرتبہ بلال نے پھر ہاتھ جڑے اب گیارہ سو کے گیارہ سو صحابیوں نے اپنے کان بھی کھولے آنکھیں بھی کھولی عجیب ماجرہ ہو گیا یہ بلال نیچے ہوتا تھا کبلہ سامنے تھا پھر پوچھتا ہے احمد نے تائی جانب دیکھا وہ نظر علی علی کے چہرے پر نظر پڑی مشکرا کر کہا جدر علی کا چہرہ ہے اتر روک کر کبلہ سمجھ عظام دے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی کیونکہ علی اللہ کی صفاتِ الہیہ کا مصر ہے اور آپ نے توجہ نہیں کی اور یہ علی جو اس میار پر ہو یہ میں نے جو پچھلے پہنچ ساتھ منٹ لیا نا جگانے کے لئے تاکہ آپ کو موضوع پہ لاسکو کچھ بھائی تھوڑے سے نا پریشان کر دیتے ہیں جب تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں جو علی ان صفاتِ الہیہ کا سید بانچھا مظر ہو اور وہی علی گھر آئے بھئی جب شادی ہو جائے نا تو شہر بیوی سے پوچھتا ہے کیا چاہیے شہر بیوی سے پوچھتا ہے کہتا ہے لیکن یہاں زوجہ شہر سے پوچھ رہی ہے یعنی ہجاب اللہ ہجاب اللہ این اللہ سے پوچھ رہا ہے یعنی ہجاب اللہ نفس اللہ سے پوچھ رہا ہے یعنی ہجاب اللہ روح اللہ سے پوچھ رہا ہے یعنی ہجاب اللہ یدھلہ سے پوچھ رہا ہے کس سے جو کائنات کو خود رزق دیتا ہے اس سے پوچھ رہی ہے سیدہ کہ آپ کو کیا چاہیے علی نے کہا مجھے آپ کے ہاتھوں کا سلہ ہوا کرتا چاہیے کیوں کیوں یہ کرتا چاہیے تھا اب تھک کرنا سنیے گا کیوں یہ کرتا چاہیے تھا کیونکہ اس کرتے نے آنا تھا کبریائی کے بدن پر توجہ چاہتا ہوں کھا گئے ہو میرا جملہ آپ حضرات کیونکہ اس کرتے نے آنا تھا کبریائی کے بدن پر علی بادشاہ نے کرتا مانگا سیدہ سے میں جملہ کہوں تھک کر تو نہیں سنوگے نا نہیں نہیں ماشاءاللہ کلے کلے آدھے کھڑے ہو مل کر ایک نعرہ لگائیں پہلے شاہ جی صحیح قیش صاحب عباس بھائی جو اب آپ سامنے بیٹھے مجھ سب کے نام نہیں آتے عباس بیٹا سب توجہ رکھیے گا آخری آدمی تک صحیح ہر ایک نے سیدہ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہر ایک نے سیدہ سے کچھ نہ کچھ مانگا علی پانچ شاہ نے کرتا مانگا رسول نے چادر مانگی بھائی کیوں تھک کر سن رہے ہو یار آپ رسول نے چادر مانگی مانگی تھی نا چادر رسول نے چادر مانگی اللہ نے ہجاب مانگا یار تھک کر کیوں سن رہے ہیں آپ حضرات میں تھک کر پڑھ رہا ہوں جب تھک کر سن رہے ہیں اللہ نے ہجاب مانگا علی نے کرتا مانگا رسول نے چادر مانگی حسنین نے کپڑے مانگے جبرائیل نے چکی مانگی فضا نے سہن مانگا میں بات بدل کر کہتا ہوں جبرائیل نے دھر مانگا بلال نے ازان مانگی سلمان نے چوکھت مانگی توجہ نا 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 بیدار ہو کر سنے گا بھائی ہر ایک نے سیدہ سے کچھ نہ کچھ مانگا یعنی اللہ نے ہجاب مانگا رسول نے چادر مانگی علی نے کرتا مانگا حسنین نے کپڑے مانگے توجہ سلمان نے چوکھت مانگی بلال نے ازان مانگی فضا نے سہن مانگا جبرائیل نے دھر مانگا اپیدار ہو کر سننا ہر ایک نے سیدہ سے کچھ نہ کچھ مانگا اکیلوٹی بطول ہے جس نے کائنات میں کسی سے کچھ نہ مانگا صرف دو چیزیں مانگی ایک علمدار مانگا ایک عزدار مانگا ہر اگری ہر اگری کیا بات ہے کیا بات توجہ ہے آپ حضرات کی سیدہ نے کسی سے کچھ نہ مانگا سوائے دو چیزوں کے ایک علمدار مانگا اور ایک عزدار مانگا عزدار بیٹھے ہو بولو ایک علمدار مانگا ایک عزدار مانگا عزدار ہونا بہت بڑا فخر ہے وحید عزدار ہے جو اپنی عزداری پر فخر کر سکتا ہے باقی نمازی کو بھی حکم نہیں ہے کہ اپنی نماز پر فخر کریں تھک کر سن رہے ہو یا راب حضرات یا علی بیٹا ایسا نینارے لگائیں مل کر لگائیں تو چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں نمازی کو بھی حکم نہیں کہ اپنی عبادت پر فخر کریں عزدار اپنی عزداری پر فخر کر سکتا ہے اب عزداری کا ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے وہ جس انداز سبھی بھی منائے لیکن اتناز مت کرنا ہر ایک کا اپنا انداز ہے نسل بدلی قوم بدلی جگرافیہ بدلہ علاقہ بدلہ ازاداری کے رنگ بدلے بس جس رنگ میں بھی ہو سلام ہے اس ازاداری کو سیدانے کیا مانگا ایک علمدار ایک ازادار اب آپ کی مرضی تھا کر سنیں یہ دعا دے کر سنیں اس لئے یاد رکھنا قیامت تک قیامت تک علمدار کا ہاتھ بھی اونچہ ہے کیوں یاد تھا کر سن رہے ہیں ایک قیامت تک علمدار کا ہاتھ بھی اونچہ ہے ازادار کا ہاتھ بھی اونچہ ہے لطفارہ سرکار لطفارہ آپ حضرات کو دعا دے رہے ہیں نا آپ بھی دعا دے رہے ہیں نا سرکار بڑی مہربانی میں ابھی آپ سب کو دعا دیتا ہوں کہ ذکر کے صدقے میں مالک آپ کو گھروں میں خوشیاں عطا فرمائیں آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائیں علمدار کے صدقے میں دعاوں کو قبول فرمائیں یعنی علمدار کا ہاتھ بھی اونچہ ازادار کا ہاتھ بھی اونچہ پھر کمال ہو گئی علمدار کا ہاتھ اتنا اونچہ ہو گیا اتنا اونچہ ہو گیا کہ روزہ حسین کا ہے نہیں تھک گئے کھا گئے پھر کھا گئے پچھلے حضرات جملہ پھر روزہ حسین کا ہے اس کے اوپر پرچم بھی لگا ہوا ہے لیکن پرچم پر آج بھی ہاتھ عباس کا ہے نہیں نہیں میں بات اور آسان کرتا ہوں اور قریب آتا ہوں سے اور قریب آؤں گا لطف نہیں آیا سارے سفر میں ساتھ چلے بھائی یاد رکھی گا اسلام میں مولا غازی سے پہلے اور بھی علمدار گزرے جناب امیر حمزہ بھی علمدار تھے جعفر تیار بھی علمدار تھے اور علی بادشاہ بھی علمدار تھے بڑی پیاری بات ہے بڑا اچھا ایک زاویہ ہے گفتگو کا یہ بھی یعنی تین علمدار تھے جعفر تیار امیر حمزہ اور علی بادشاہ ان سب کے ہاتھوں میں بھی علم آیا اچھا جس زمانے میں جس چیز کی جنگ ہوتی تھی نا تو علم پر اسی کا نام لکھا جاتا تھا جب توحید کے منکروں سے جنگ تھی تو اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوتا تھا جب رسالت کے منکروں سے جنگ ہوئی تو اس پر یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا توجہ چاہتا ہوں جب توحید اور رسالت کے منکروں سے جنگ تھی تو یہ علم جعفر تیار امیر حمزہ سے ہوتے ہوئے علی کے پاس آیا جب تک علی کے پاس علم تھا اس وقت جنگ تھی رسالت کے منکروں سے جب رسالت کے منکروں سے جنگ تھی تو علم آ گیا ابباس کے پاس علم آ گیا ابباس کے پاس نہیں اور آسان کرتا ہوں جب تک علم تین علمداروں کے پاس تھا جعفر تیار امیر حمزہ علی پادشاہ کے پاس علم ان کے پاس تھا لیکن یاد رکھنا ان سب کے ہاتھ نیچے تھے جملہ پھر کھا گئے ان سب کے ہاتھ نیچے تھے لیکن علم کا فریرہ اوپر تھا لیکن جب علم آیا ابباس کے پاس فریرہ نیچے چلا گیا ابباس کا ہاتھ اوپر آ گیا نہیں نہیں یہاں پہ توجہ نہیں کی ان سب کیا کیا ہوا علم کا وہ کپڑا وہ فریرہ نیچے آ گیا اور ابباس کا ہاتھ اوپر چلا گیا بھئی توجہ چاہتا ہوں جب تک رسالت کی جنگ تھی رسالت والوں سے رسالت کی منکروں سے جنگ تھی تو علم رہا علی بادشاہ کے پاس اب علی کے بعد قیامت تک جنگ ہے ولایت کے منکروں سے علی بادشاہ کے بعد قیامت تک جنگ کسی ہے ولایت کے منکروں سے جنگ ہے تو اس وقت یہ علم آ گیا ابباس کے پاس اب ولایت کے منکروں سے جنگ معلوم ہوا ولایت کی بقا کی جو جنگ لڑا ہے وہ ابباس ہے جو ولایت کی بقا کی جنگ لڑے اسے ابباس کہتے ہیں اور ابباس نے ایسی جنگ لڑی ایسی جنگ لڑی توجہ چاہتا ہوں نجف میں روزہ ہے ابباس کے بابے کا نجف میں روزہ ہے ابباس کے بابے کا اور اس روزے کے اوپر جس کا ہاپ ہے مجھے ابباس کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں بھئی آپ حضرات کی تاکر سن رہے ہیں آپ حضرات اس پر جو ہاتھ ہے وہ ابباس کا بھئی آپ نے اس دن تو بات ہوئی تھی کہ جب حسین مکہ گئے تھے حج نہیں کیا تھا حج نہیں کیا تھا لیکن مکہ گئے تھے مکہ گا کر کعبے سے کعبے کی روح کو نکال لیں حسین کعبے کی روح کو نکال کر کربلا لے آیا تھا یاد نہ حسین کرو نکال کر کربلا لے آیا تھا یعنی اب وہاں توحید کا گھر ہے لیکن توحید کربلا میں ہے توحید کربلا میں کہاں پر ہے جہاں پر حرم نام حسین ہے حسین اکیلا نہیں توحید بھی وہی ہے توحید بھی وہی ہے اور اس تحید کے ساتھ جس ہستی کا پرچم لے رہا ہے اسے عباس کہتا ہے اسے عباس کہتے ہیں اور شرم نہیں آتی لوگوں کو مولا عباس کی عصمت پر بحث کرتے ہیں کہ عباس ماسوم نہیں تھے شرم سے دوب کر مر جائے اور اگر شیعہ ہو کر بھی تو پھر بھی غازی سرکار کی عصمت پر شک کرتا ہے تو تو معافی مانگ غازی کے علم کے پاس جا کر خدا کی قسم یہ جو علم ہے عام علم نہیں یہ توحید کی نشانی ہے توحید چھوٹا ہوں اس علم میں توحید چھپی ہے بھائی توجہ چاہتا ہوں جب بھی کسی قبیلے کی کسی لشکر کی لڑائی ہو جنگ ہو تو اس میں ایک جھنڈا ضرور اٹھایا جاتا ہے یاد رکھنا یہ اللہ کے لشکر کا نشان ہے علم یا علی توجہ چاہتا ہوں یہ خدا کے توحید کا جو لشکر ہے یہ اس کا نشان ہے علم یاد رکھنا جب بھی جنگ ہوتی ہے نا لشکروں کی لشکروں سے تو لشکر والے شکل نہیں دیکھتے لشکر والے لشکر کے بادشاہ کو نہیں دیکھتے ان کی پہلی نظر پڑتی ہے ان کے جھنڈے پر اس لئے کائنات کو آج بھی توحید کا دشمن ڈھونڈ نہ ہو علی کا دشمن ڈھونڈ نہ ہو رسول کا دشمن ڈھونڈ نہ ہو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں کہ توحید اور رسالت اور ولایت اور حسین کا دشمن کون ہے ان کا دشمن ڈھونڈ نہ ہو اب باس کا علم لگاؤ جو مونڈ کے رہا مر جائے گا بام 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 ڈھونڈ نہ ہو مولا ہے زمین مولا ہے زمین تو اچھا تو تو کیا جملہ کہا تھا بھول گئے تو یہ معلوم ہوا یہ توحید کا نشان ہے یہ اس لیے ہاں منکر خود ہی مارے گا اس لیے غازی کا علم لگاؤ جیسے علم لگاؤ گے کوئی بندہ دیکھ کر جلد ہے سمجھنا یہ صرف حسین کا منکر نہیں یہ علی کا منکر نہیں یہ رسول کا بھی منکر ہے یہ اللہ کا بھی منکر ہے توجہ چاہتا ہوں اس لیے چاہے جتنی بڑی عبادت گاہ کیوں نہ ہو چاہے اربوں روپے لگا کر عبادت گاہ بنا دو اگر اس عبادت گاہ میں عباس کا علم نہیں سمجھنا نہ وہاں رسول ہے نہ وہاں اللہ ہے جتنی بڑی عبادت گاہ ہو اگر اس عبادت گاہ میں عباس کا علم نہیں تو سمجھنا ہے وہاں کچھ نہیں مولا عباس اسمت کے عالی درجے پر فائز تھے اسمت کبرا پر فائز تھے اس لیے تو ان کے ہاتھوں میں علم دیا گیا جو توحید کی نشانی تھی بھائی حمزہ جعفر تیارو علی بادشاہ سے ہوتے ہوئے عباس کے پاس آیا عباس کے پاس آ گیا دیکھئے میں دلیل دینے لگا ہوں اسمت مولا غازی سرکار پر میری کوئی اقات نہیں میں زیادہ دلیلیں دے سکوں عباس کو جا ہم کو جا غازی کا فضیل سنانے کے لیے کمس کم زبان علی والی چاہیے اور سننے والا کمس کم حسین ہونا چاہیے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں کہ غازی کی شان میں کوئی جملے پیان کر سکیں بدلے میں وہ ہمیں کچھ کرم کر سکیں معرفت دے سکیں روشنی دے سکیں عقیدہ دے سکیں دلیل دینے لگا ہوں تین چیزیں ہیں جب امام ظہور کریں گے تو ان کو وراثت میں ملیں گی کون سی چیزیں ہیں تین چیزیں کون کون سی تین چیزیں تین چیزیں ملیں گی وراثت میں کون کون سی ایک ملے گی تلوار ایک ملے گا زلجنہ گھوڑا صحیحوں کی سواری ویری گوڈ اور ایک ملے گا علم ہاں جی وہ تو مالک ہے پھر وہ جہاں چاہے لگائیں گے یعنی تین چیزیں وراثت میں ملیں گی تلوار گھوڑا اور علم یاد رکھنا وراثت میں وہی چیز ملتی ہے جو وارث کے پاس ہو توجہتا ہوں حلی کے بعد سے لے کر قائم کے ظہور تک علم کا مالک ہے عباس نہیں نہیں بات اور اسحان کرتا ہوں دیکھیں علی بادشاہ کے چچا ابن عباس ہوں کا نام جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے جب پنکے کو ادھر کارے تھوڑا سا جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو نابِ عباس ابن عباس یہ آئی علی بادشاہ کے پاس بزرگ تھے بنی حاشم کے بزرگ تھے آئی علی بادشاہ کے پاس کہیں یہ آئی علی محمد کے تبرکات کہاں رکھ دیئے اتنے تبرکات تھے ہم بھی خاندان کے بزرگ ہیں ہمارا حیثہ کہاں ہے علی بادشاہ نے کہا چچا گھبراتے کیوں ہیں جو چاہے حاضر ہے کہاں ہمیں بھی ہمارا حیثہ دو بزرگ تھے محمد مصطفیت چلے گئے تو ان کے کچھ تبرکات میں سے کچھ چیزیں ہمیں بھی دو علی بادشاہ حجرے میں گئے واپس ہے تو ایک تھال میں محمد مصطفیت کے تمام تبرکات لاکھا رکھ دیئے جیسے تبرکات ہے کہاں چچا یہ لیں پہنے سب آپ کا ہے چچا خوش ہو گئے آگے بڑھے آگے بڑھ کر انہوں نے سب سے پہلے مصطفیت کا امامہ سر پر رکھا اب آپ پہنی کب آپ پہنی سرکار کا آسا اٹھایا سرکار کی نلین پہنی نلین پہنی علی بادشاہ نے کا چچا سب کچھ پہن لیا اب جائیں اب جیسے ہی چچا نے چلنے کی کوشش کی تو قدم نہ ہی لے جیسے ہی چچا نے چلنے کی چلنے کی تو قدم نہ ہی لے وہاں نے کہا یہاں علی چلا نہیں جا رہا یہ کیا وجہ ہے سرکار نے کہا تبرکات آپ نے سارے پہن لی کچھ اتار لیں کہو چاہتا ہوں انہیں اثار رکھا مصطفیٰ کا پھر بھی قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا امامہ رکھا ابا رکھی پھر بھی نہیں چلا گیا کبا رکھی پھر بھی نہ چلا گیا نلین اتاری پھر بھی نہ چلا گیا جب نلین اتاری سب کچھ اتار دیا تو اب سرکار کا امامہ ان کے سر پر پڑا ہوا تھا ہمارے ہاں تو ٹرینڈ بن گیا نا بات ہونا ہوتا ہے ہمیں امامے باند دیتے ہیں بڑی ہستی بیٹھی یاد رکھنا یہ پگڑیاں بنی ہی چودہ کے لیے ہیں یہ پگڑیاں بنی ہی چودہ کے لیے بن دے گی کیا اوقات ہمیں پگڑ پہن کے میاں لگا کے پھر رہا ہوتا ہے تو محلے والا نہیں پوچھ رہا ہوتا پگڑے پہن رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بھی پورام ہو آلِ محمد سے متصل کہ آپ کو ہم آلِ محمد کی دستار باندھ رہے ہیں بھئی تو کون ہوتا ہے کیا آپ لوگوں نے اپنے کلچر بنائے ہوئے ہیں تو کون ہوتا پگڑیاں باندھنے والا یاد اکھنا بھئی مصطفیٰ کی پگڑی تو جو سے مصطفیٰ کا خون تھا وہ پہن لے تو وہ تو چل نہیں سکتا اب امامہ سر پر تھا کہا چچا آپ چلیے چچا نے کہا ابھی بھی نہیں چلا جا رہا علی باچہ نے کہا پھر امامہ اتار کے دیکھئے جیسے ہی امامہ اتار تھا یعنی جب سب کچھ اتار لیا کہ اب چلیے تو چچا چل پڑے جیسے ہی سرکار کی تبروکات پہنے تھے تو ہل نہ سکتے تھے نہ چل سکتے تھے جیسے ہی تبروکات اتارے تو جب سب تبروکات اتر گئے ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ بھی اتاری تو پھر چچا چل پڑے جیسے ہی چچا چل پڑے تو برابر میں حسین بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے علی بادشاہ نے حسین بادشاہ کو کہا یہ آپ کے نانا کے تبرکات ہے پہن لیجئے یہ پہن لیجئے حسین بادشاہ آگے پڑے مصطفیٰ کا امامہ سر پہ رکھا اصابی اٹھائی نالین بھی پہنی عبابی رکھی کبابی رکھی جو حسین بادشاہ کا جسم مبارک جو جسم مبارک پر جو کپڑا آتا تھا اسی کے مطابق محمد مصطفیٰ کا کپڑا حسین بادشاہ کا پورا آگیا جب پورا آیا علی بادشاہ نے کہا بیٹا اب چلیے حسین نے چلنا شروع کر دیا اس کو تھوڑا سا ادھر کریں میری طرف میری طرف میری طرف ادھر دیکھ اور ادھر کریں تو جی چاہتا ہوں تو کیا کہا حسین بادشاہ کو کہا کہ چلیے حسین بادشاہ نے چلنا شروع کر دیا اب چچا حیران کہیے کہا علی بادشاہ نے مسکرہ کیا یاد رکھنا حجت کی چیزوں کا وارث حجت ہوتا ہے ہوئے 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 معصوم کی چیزوں کا وارث معصوم ہوتا ہے معلوم ہوا اگر معصوم ہوگا تو چیزوں ویسے اٹھا سکے گا اس لیے علی کا علم آیا عباس کے پاس عباس سے ہوتا ہوا اب وہ سب قائم ظہور کرے گا تو علم آئے گا قائم کے پاس معلوم ہوا جس درجے کا قائم معصوم ہے اسی درجے کے معصوم کو عباس کہتے ہیں جس درجے کا کائم کام کرتا ہوں اور ایک نیک کائم کام کرتا ہوں علی والوں کا بہت احترام کرتا ہوں علی والوں کا بہت احترام کرتا ہوں جس گھر میں نظر آجائے مولا غازی عباس کا آلم خودتا ہے معلوم ہوا جس درجے کا قائم معصوم ہے اسی درجے کی عصمت والے کو عباس کہتے ہیں عباس تھکے تو نہیں بیٹھے دی بس اب دو تین دن تو یہ رہ گئے ہیں پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی یہ ہے عباس یہ ہے عباس کی طاقت اور یاد رکھنا عباس کا جلال ایسے ہے جیسے علی کا جلال اور علی کا جلال ایسے ہے جیسے اللہ کا جلال تو وجہ چاہتا ہوں کیونکہ علی کے لڑنے کو اللہ اپنا لڑنا کہتا ہے بھول جاتے ہیں خندق میں علی باقشاہ لڑے تھے تو اللہ نے یہی کہا تھا نا ہے محمد ان کافروں اور مسلمانوں سے کہہ دے لڑے علی تھے لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد ان سے کہا دے آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے آج کی لڑائی میں اللہ بھئے لڑے تو علی تھے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ لڑا تھا معلوم علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے اور یاد رکھنا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں محمد چھپ جائے تو محمود بنتا ہے محمود ظاہر ہو جائے تو محمد بنتا ہے علی داد رکھنا عباس چھپ جائے تو علی بنتا ہے توجہ چاہتا ہوں ہے اب کیا کہہ رہے علی آ جائے تو یہ یعنی مولا غازی علی کا جلال ہے اللہ کا جلال علی کا لڑنا ہے اللہ کا لڑنا کیونکہ علی میں چھپا ہے عباس اس لئے یاد رکھنا عباس کا لڑنا بھی اللہ کا لڑنا ہو اے یا علی کھا گئے جملہ میرا توجہ نہیں کی سراف حضرات نے تھوڑا اور بیدارو کر سنی گا یعنی علی عباس کا لڑنا بھی اللہ کا لڑنا ہے اور عباس سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے اور عباس تو سامنے نہیں ہے عباس کا علم سامنے اس لئے جو بھی عباس کے علم سے دشمنی کرے سمجھو اللہ سے دشمنی کر رہا ہے اس لئے جب اس لئے جب سفین کے میدان میں علی بادشاہ نے کیا کہا تھا میدان سفین کا تھا نوہ ہزار کا لشکر تھا پرلی سائٹ پر اس سمجھو نوہ ہزار کا لشکر تھا ادھر علی کا لشکر تھا جنگ لڑتے لڑتے ایک دن علی بادشاہ نے کہا کہ علی کے بیٹے کہا ہیں آگے آئے میں چاہتا ہوں جنگ لڑیں جب کہاں علی کے بیٹے کہا ہیں آگے آئے تو حسن اور حسین سب سے آگے آئے تو علی بادشاہ مسکرا کر کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے محمد کے بیٹے کو نہیں بلایا حسن اور حسین پیچھے چلے گئے اب علی کے بیٹے آگے آئے جعفر آگے آیا یہیہ آگے آیا آن آگے آیا اب باس آگے آیا اب علی کے بیٹے آگے ہیں علی بادشاہ کہتے ہیں مجھے کرنی ہے جنگ مجھے اسے کرنا ہے فتح سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا جعفر کو کہ اگر تو اگر میں تجھے جنگ لڑنے کے لیے بھیجوں تو تجھے کیا سمان چاہیے اگر میں آپ کو جنگ لڑنے کے لیے بھیجوں بڑے بیٹے کو ہے تو آپ کو کیا چاہیے بڑے بیٹے نے کہا یا علی اگر آپ مجھے جنگ کرنے کے لیے بھیجیں تو مجھے پانچ ہزار کا لشکر دے دیں تلوار اپنی دے دیں گھوڑا اپنا دے دیں آپ نے ابھی فجر کی نماز پڑی ہے آپ مغربین پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوگے میں فتح آپ کے قدموں میں لاکر رکھ دوں گا مجید آپ کے قدموں میں لاکر رکھ دوں گا علی نے ماتھے کو چوما ماتھے کا بوسہ دیا کہا تیری مہربانی تو نے مجھے یہ بات کہی لیکن یہ تو نے جو وقت بتایا ہے مجھے یہ وقت بہت دیر سے لگ رہا ہے لیکن علی کو جلدی ہے تو مغربین کی بات کر رہا ہے علی کو جلدی ہے یہ تو سارا دن پڑھا ہوا ہے اس نے بیٹے کو بلایا اگر میں آپ کو بھیجو تو آپ کو کیا چاہیے کم مجھے صرف دو ہزار کا لشکر دے دے تلوار اپنی دے دے گھوڑا اپنا دے دے بڑے بھائی نے تو کہا تھا مغربین کا میں زہرین سے پہلے فتح آپ یہ قدموں میں لاکر رکھ دوں گا علی نے کہا مہربانی تو نے یہ بات کہی لیکن زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے کیا کہا لیکن زہرین کو دیر ہے جاگ دے بیٹھے ہو زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے ایک اور بیٹا آیا کہا مجھے صرف ایک ہزار کا لشکر دے گھوڑا اپنا دے تلوار اپنے دے زہرین تو دور کے بعد آپ فجر پڑھ کر جیسے ہی آپ فجر پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوگے جیت آپ پہ قدمے میں لاکر رکھ دوں گا علی بات چاہے یہ بھی بہت دور ہے علی کو جلدی ہے یہ بھی بہت دور ہے علی کو جلدی ہے اب سب بچے آگے آتے گئے پیچھے ہٹتے گئے اب باری آئی عباس کی جو عباس سے مانگ کر کھانے کہا دی ہے دیدار ہو کر سنیے اب باری آئی عباس کی عباس آگے بڑھا کہا بیٹا تجھے کیا چاہیے سب بچوں نے اپنی اپنی خواہی ظاہر کی تو بتا تجھے کیا چاہیے عباس ہاتھ جوڑ کر بابا نہ پانچ ہزار کا لشکر چاہیے نہ تین ہزار کا لشکر چاہیے نہ دو ہزار کا لشکر چاہیے دھک کرنا سنیے خوش ہو کر سنیے نہ ایک ہزار کا لشکر چاہیے نہ پانچ ہزار بندے چاہیے نہ سو بندے چاہیے نہ دس بندے چاہیے کہا پھر کتنے بندے چاہیے کہ بابا بندہ ایک نہیں چاہیے کہ باباس پھر چاہیے کیا کہ بابا نہ تیری تلوار چاہیے نہ تیرا گھوڑا چاہیے توجہ 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 کہ بابا نہ گھوڑا آپ کا چاہیے نہ تلوار آپ کی چاہیے نہ پانچ ہزار کا لشکر چاہیے نہ ایک ہزار کا لشکر چاہیے علی پوچھتے اباس پھر چاہیے کیا پیدا روکھا سنباس چاہیے کیا اباس ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بابا اجازت تو دے مرضی حسین کی چاہیے بابا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو بس یہی چاہیے اجازت تیری مرضی حسین بس مرضی حسین حسین مسکرائے کہا اجازت ہے مرضی ہے میری مرضی ہے جا جا تو جا اجازت بھی ہے علی نے بھی کہا اجازت لیکن علی نے ایسا نہیں بھیجا کہا اچھا یہ بات ہوئی علی بادشاہ نے اب بات سے پوچھا اچھا تجھے تلوار چاہیے نہ گھوڑا چاہیے میں نے اجازت بھی دے دی مرضی حسین کی بھی ہوگی تو لڑے کا کیسے اب اب آباس کا جملہ سنے گا قیامت تک کے لیے بڑے سے بڑے جنگ جور کمانڈر آ جائے اب آباس کے اس جملے کا آج تک کوئی معازنہ نہیں کر سکتا کوئی مائیکلال پیدا ہی نہیں ہوا ہو ہی نہیں سکتا اب علی پوچھے نوہ ہزار کا لشکر علی نے کہا لشکر نوہ ہزار کا ہے جاتا تو اکیلے ہے لڑے کا کیسے اب آباس ہاتھ جوڑے کہتا باپ باپ اجازت تیری ہے نا مرضی حسین کی ہے یہ دونوں چیزیں لے کر میں لشکر کے قلب میں گھوز جاؤں گا اجازت تیری مرضی حسین کی یہ دونوں چیزیں لے کر میں لشکر کے قلب میں گھوز جاؤں گا اور یاد دکھنا اب آباس وہ ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ اور علی کی طاقت ہے یعنی جنگ میں آباس نہیں جا رہا اللہ بھی جا رہا ہے علی جا علی جا علی آخری آدمی تک توجہ جنگ کیسے لڑے گا کہا میں اجازت اور مرضی لے کر دونوں ہاتھوں کی قوت لے کر لشکر کے بیل کو قلب پر حملہ کروں گا کہ جب لشکر کے قلب پر حملہ کروں گا تو میں امنہ کو اکھاڑوں گا میں سرہ کو پھینکوں گا کہا یا علی مجھے قسم ہے خدا کی ذات کی جب میں لشکر پر حملہ کروں گا پہلی صف کا جو پہلا کافر ہوگا اس کی گردن کاٹ کر ہوا میں اڑاؤں گا ہوا میں ابھی اس کی گردن ہوگی اور لشکر کے آخری صف کے آخری بندے کی گردن کاٹوں گا وہ گردن ضبیب میں گنے گی بنباد بنائے گری چلے ٹھیک ہے مل کر جواب بھائی آخری آدمی تاک مل کر کر تو جو چاہتے ہو ہے کہ میں ایسا حملہ کروں گا ابھی پہلے بندے کا سر زمین پر نہیں گرے گا میں صف میں کھڑے آخری بندے کی گردن کاٹ دوں گا علی مسکرائے علی کا شیر جو ہے دونوں ہاتھوں میں طاقت جو ہے ایک ہاتھ میں اللہ کی طاقت ہے ایک ہاتھ میں علی کی طاقت ہے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں بدار ہو کر سنا پوری کائنات میں خدا کی قسم پوری کائنات میں اتنی اللہ کی مسجد نہیں جتنے عباس کی علم ہے توجہ ہے تھوڑا سی اور گفتگو کروں نا پوری کائنات میں اتنی اللہ کی مسجد نہیں جتنے عباس کی علم ہے توجہ چاہتا ہوں بیاد رکھنا جتنی مسجد نہیں جتنی علم ہے یود رکھنا مسلمانوں مسجدیں مسجد زرار بن سکتی ہیں بیٹا جی مسجد زرار وہ تھی جو منافقوں نے بنائی تھی نبی نے کہا تھا اسے گراہ تو یہ منافقوں کی مسجد ہے جب نبی کے زمانے میں بنا سکتے تھے تو آج کیوں نہیں بنا سکتی بھائی یاد رکھنا مسجدیں مسجد زرار بن سکتی ہیں لیکن عباس کا علم صرف حلال ہی اٹھا سکتا ہے تو کیا کہ بابا لشکر کے قلب میں حملہ کروں گا کیا کسی اللہ میں جیاں بے شاہ بے شاہ جی باب بتائیں سر جی باب بتائیں سر تشہیر کیا کروں بس آب ہی امباس ہے برتم امباس کا حملہ کروں گا آخری بندے کی گردن کار دوں گا علی بادشاہ باس و خیمے میں لے کر جب خیمے میں گئے تو عباس بھی تھا اور علی بھی تھے جب خیمے سے باہر ہے تو اب عباس علی بن چکا تھا تو جب آپ جب آئے خیمے میں خیمے سے باہر ہے تو اب عباس علی بن چکا تھا علی نے اپنا امامہ عباس کو پھنایا اپنی ابا عباس کو دی اپنی نلین عباس کو دی اس لئے تو میں نے جملہ کہا تھا اگر علی چھپ جائے تو عباس ظاہر ہو جاتا ہے علی چھپ جائے تو عباس ظاہر ہو جاتا ہے اب عباس علی بن کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا تو جو ہے آپ حضرت اب علی بن کر تلوار لے کر نوے ہزار کا لشکر اکیلا عباس گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا جیسے گھوڑے کے پشت پر سوار ہوا سارا لشکر جو علی والا تھا وہ پیچھے گیا تھوڑا سا آگے گئے اب عباس نے اپنے گھوڑے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جانتا ہے تیری پشت پر عباس بیٹھا ہے جانتا ہے تیری پشت پر آج عباس بیٹھا ہے نہ آج تیری چال پہلی جیسے ہونی چاہیے نہ چلن پہلے جیسا ہونا چاہیے اور نہ حملہ پہلے جیسا ہونا چاہیے آج ہر چیز شدید ہونی چاہیے اور کہا یاد رکھنا عرش اور فرش پر علی کے نوکروں کی نظر میرے اوپر ہے عرش اور فرش پر علی کے نوکروں کی نظر عباس پر ہے چل آج ایسا حملہ کریں کہ دنیا یاد رکھیں بس اتنا سرکار نے اپنے گھوڑے کو کہا تھا بس یہی جملہ کا حملہ کرنے سے پہلے عباس کے گھوڑے نے اپنے دونوں سم ہوا میں اٹھائے دونوں سم ہوا میں اٹھا کر اس زور سے زمین پر مارے کہ سفین کی زمین میں زلزلہ آ گیا سفین کی زمین میں زلزلہ آیا یا سموں کا زمین پر لگنا تھا یا ریت کے ذرے ہوا میں اڑے ہوا سے فضاء میں گئے فضاء سے خلا میں گئے خلا سے آسمانوں پر گئے آسمانوں پر جا کر کہتے ہیں ہاتھ جاؤ آج ہم نے آسمان کے سینے پر راج کرنا ہے توجہ چاہتا ہو عباس کے گھوڑے کی سموں سے اڑتی ہوئی ریت کے ذروں نے آسمان پر جا کر کہا ہاتھ جاؤ آج ہم نے آسمان کے سینے پر راج کرنا ہے اب جب اس نے اپنا قدم نیچے رکھا اب عباس آگے گئے جیسے ہی آگے گئے نموے ہزار کے لشکر کا جو سب سے خطرناک اور بہادر اور جنگجو وہ بندہ آگے آیا وہ بندہ آگے آیا بات کرنے کے لئے نام تھا اس کا قراب نام قراب لیکن شکل جانوروں والی تھی یہ جب منکر اہل بیعت ہونا ان کی شکلوں پر لعنت پاڑی ہوتی ہے اللہ دی قسمیں بالکل لعنت ہوتی ہے جا آکھ کانی نکھ موٹا اتلا ہونٹ چھوٹا بڈا ہونٹ موٹا پھت دی جی شکل شرم آدی ریکی یہ میں لگتا ہے جی میں ابلیس دے شکرد بیٹھے ہوں ابلیس دے دریکٹ شکرد بیٹھے ہوں پہلا پہلا بیج یہ فارغ تھے اور ابلیس دے فرسٹ بیج نہیں فارغ ہوتا شکلہ ہوتا ہے جن کی شکلیں گندیوں خدا کی قسم پوچھنے کا دل نہیں کرتا شکلوں جب پہلا چلتا آتا ہے کہ تمہارا پیر کیسا تھا اب قریب آگے آیا جانور نمائنسان آگے آیا عرب میں رواج تھا آخری جملے ہیں بالکل آپ کی زحمتوں کو تمام کر دی بڑی مہربانی آفزرات کی اور غازی سرکار آپ پر اپنا کرم کریں اپنے علم کی چھاؤں آپ کے گھر پر رہے اب قریب نامی شا عرب میں رواج تھا جب جب جنگ ہوتی تھی تو رجز پڑا جاتا تھا اور عرب کے لوگ رجز پڑھنے سے اب بھاگتے تھے اکثر لوگ بھاگتے تھے کیونکہ جب رجز پڑا جاتا تھا تو باپ کا نام بتایا جاتا تھا دادے کا نام بتایا جاتا تھا پردادے کا نام بتایا جاتا تھا کردار بھی بتایا جاتا تھا اب جن کے باپ دادے نہیں ہوتے تھے جنگ لڑ لیتے تھے رجز نہیں پڑتے تھے جنگ لڑ لیتے تھے اب رجز پڑھنے آیا تو اب رجز پڑھنے آیا تو بھاگت جب بھی رجز پڑھا جاتا تھا اب جو سرکار کے صحابی تھے سرکار کے لشکر کے محمد مصطفیٰ کے وہ بھی اکثر صحابی لڑنے جاتے تھے تو وہ بھی رجز پڑھتے تھے تو اپنا خاندان بتا دیتے اب یہ جو آیا آگے بڑھا اب اس نے رجز پڑھنا تھا تو باس نے کہا رجز پڑھ اس نے رجز پڑھا تو اس نے اپنے باپ اور دادا کا نام نالی اس نے ہم عرب کا سب سے بڑا جنگ جو مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈراتی ہیں ایڈی وڈی بلا آمیں ایڈی خطرناک ڈین شاہ آمیں مائیں بچے جس کے نام سے ڈر جائے اس کی شکل کیسی ہوگی مائیں بچوں کو میرے نام سے ڈراتی ہیں نین آرہی ہو تو کہتی ہیں گریب آ جائے گا بچے سو جاتے ہیں مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں میں نے بڑے بڑے سورماوں کو مارا ہے میں نے بڑے بڑے سورماوں کو مارا ہے اپنا تعرف کروایا اس نے اس لئے میں تعرف کرواوں گا اب باس پر روپ بیٹھ جائے گا اب باس نے توجہ ہی نہ کی غازی سرکار نے توجہ نہ کی اب وہ کہتا ہے اب باس آگے پڑ گئے اب ریجز تو پڑ اب ریجز تو پڑ اب مولا غازی کا پہلا جملہ سنے گا اور اسی میں لطف لیجے گا کہنا اب ریجز تو پڑ اب باس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں تیرا نام سہرا کی ایک عورت نے رکھا ہے یار آپ حضرہ بیٹھ جو بیٹھ جو حیدری تیرا نام ابھی بیٹھو تھوڑی دن مقابلہ ختم کرو تیرا نام سہرا کی ایک عورت نے رکھا ہے آو شادی آو آو ایک بلندتر سالوات پڑی گا آو مرشد آو آگے پڑا مولا باس نے بریجز پڑنا تھا تو کیا کہا کہ تیرا نام سہرا کی ایک عورت نے رکھا ہے مولا نے کہا گریب کو سنا سب لشکر والوں نے تیرا نام سہرا کی عورت نے رکھا ہے اور میرے گھر والوں کے نام پاک و پکیزہ ہے میں تجھ جیسے نجس بندے کے سامنے پاک نام لینے شکتا تجھ جیسے نجس کے سامنے پاک و پکیزہ نام لینے شکتا جب عباس نے یہ بات کی تو جو لشکر تھا نا قریب کا اس میں سے کچھ سیانے پیچھے کھڑے ہوئے تھے بابے انہیں کہا قریب آپ پس آجا بچنا کوئی نہیں تہا ہون چانس کوئی نہیں بچن دے زچیتر واپس آجا اتنا کہا تو اس میں روب بیٹھ گیا قریب پر روب بیٹھ گیا غازی سرکار کا قریب نے اپنے گھوڑے کو پیچھا کرنا شروع کر دیا اب منظر دیکھیں یہ قریب کا گھوڑا ہے یہ عباس کا گھوڑا ہے اس کے گھوڑے کے بچے نوہ ہزار کا لشکر ہے قریب اپنے گھوڑے کو پیچھے کرتا ہے نوہ ہزار کا لشکر پیچھے ہو رہا ہے عباس اکیلہ آگے بڑھا ہے عباس اکیلہ آگے بڑھا ہے وہ گھوڑے کو پیچھے کر رہا ہے عباس اکیلہ آگے بڑھا ہے عباس اسے عالم جلال کہتا ہے حملہ کیوں نہیں کرتا عباس نے عالم جلال میں کہا حملہ کیوں نہیں کرتا جیسے کہنا حملہ کیوں نہیں کرتا وہ آگے سے تنزیہ انداز میں کہتا ہے میں اپنے سے چھوٹے سے لرتا ہی نہیں وہ کہتا ہے میں اپنے سے چھوٹے سے کیا کہتا ہے اپنے سے جو چھوٹا ہو اس سے لڑتا ہے نہیں جان چھوڑے نہ پڑھائی بہانے ہیں نا انہوں دے کہ ہم نے برابر دا گھنکیا اپنے سے چھوٹے سے میں لڑتا ہے اتنا کہنا تھا یا عباس نے اپنے گھوڑے کی زین کو چھوڑا گھوڑے سے اترے قریب کے گھوڑے کے قریب آئے اس سے گربان میں ہاتھ ڈالا ہوا میں اٹھایا زمین پہ رکھا سامنے کھڑا کیا سامنے کھڑا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ قرآن میں لانت ہی ان پر ڈالتا ہے جو ہمیں چھوٹا کہتا ہے اللہ قرآن میں لانت ہی ان پر ڈالتا ہے جو ہمیں چھوٹا کہتا ہے اب لشکر کو پتا چل گیا قریب ان بلکل نہیں بچنا اب غازی سرکار نے اس کا گربان چھوڑا اور کہا حملہ کر وار کر مرتا تو کیا نہ کرتا اس نے توجہ تھا کہ سامنہ نہیں جنگ پردہ اس نے تلوار شاہ جی سعید باشا نیام سے نکالی عباس نے کہا حملہ کر اب عباس کی تلوار نیام میں ہے عباس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اس نے دیکھا کہ عباس کے ہاتھ بھی کھلے ہیں تلوار بھی نیام میں ہے موقع اچھا ہے اس نے تلوار نیام سے نکالی عرب میں جب جنگ لڑی جاتی تھی نا تو جب تلوار نیام سے نکالتی تھی تو زور سے گھوما جاتا تھا تاکہ پورے بدن کا خون اکٹھا کر کے دل کی طرف لائے جائے اور وہ جب خون جوش مارے تو پھر شدت سے تلوار کا وار اگلے کے سر پر کیا جاتا تھا اس نے کہ موقع اچھا ہے عباس کی تلوار نیام میں ہے اس نے زور سے چکر لگایا تلوار کو ہوا میں اٹھایا ہوا میں اٹھا کر عباس کی طرف بڑھانے لگا ابھی تلوار کچھ فاصلے پر تھی ابھی تلوار کچھ فاصلے پر تھی کہ بجلی کی رفتار سے تیز پلک جھپکنے کے کروڑویں حصے سے پہلے عباس نے تلوار کو نکالا اس کے وار کو روکا اس کے وار کو روکا وہ حیران ہو گیا کہ میں سر تک تلوار لے آیا تھا اور عباس کی تلوار تھی نہیں اور ایک سیکنڈ یہ کروڑویں سے پہلے عباس کی تلوار نیام سے نکالی اور اس کے وار کو روکا جیسے ہی وار کو روکا تو اب دونوں آمنے سامنے تھے عباس نے وار روکا ہوا ہے تلوار سے اس کی تلوار اوپر رکی ہوئی ہے عباس نے صرف اس کی آنکھوں میں دیکھا بس موت واقعہ ہو گئی عباس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اس کی ڈانگیں تھر تھر کام پر لگی وہ تھر تھر کام پر لگا اس کی آنکھوں میں موت کی سرکی چھا گئی اس کی تلوار ہوا میں رکی تھی عباس کی تلوار نے اس کی تلوار کو رکا ہوتا یا عباس نے چھٹکے سے تلوار کو نکال کر ایسا بار کیا کہ اس کا سر ہوا میں اڑا ابھی اس کا سر ہوا میں اڑا ہی تھا عباس سات قدم لشکر کے اندر گھس کر عباس نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا پیچھے مڑ کر دیکھا ابھی بھی اس کا سر ہواں میں اڑھا تھا توجہ ابھی بھی اس کا سر ہواں میں اڑھا تھا جب مالک عشتر کی نظر پڑی مالک عشتر علی بادشاہ کا بڑا جنگ جو تھا وہ حیران ہو گیا دورتا ہوا عباس کے پاسے کہا عباس سلتی کر تلوار نیام سے نکال عباس نے پوچھا وجہ کیا ہوئی کہتا ہے عباس مجھے بتائیے آپ نے قتل بھی کیا اس کی گردن بھی کاتی لیکن آپ کی تلوار پہ خون کا ایک کترہ نہیں لگا آخر وجہ کیا ہے آپ کی تلوار پہ خون نہیں لگا عباس مسکرا کر کہتے ہیں مالک یاد رکھنا مرنے والا نجست تھا اور قبضیں تلوار پر یدلہ کا ہاتھا بس سامنے گرامی قدر کبضیں تلوار پر دلہ ہاتھا ایک بلندتر صلوہ پڑھی گئے بس سامنے گرامی قدر یہ ہے عباس خدای قسم جب جنگ کا موقع ملا عباس نے شجاعت کی مراج کروا دی بہادری کی مراج کروا دی اور جب صبر کا حکم ملا تو صبر کا پروردگار بن کر دکھا دیا صبر کا پروردگار بن کر دکھا دیا عزداروں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو عباس سے کتنی آس ہوتی ہے کتنی آس ہوتی ہے اللہ جانے زینب کو عباس پر کتنی امید تھی اللہ جانے شہزادی شام کو عباس سے کتنی آس تھی اللہ جانے عزداروں جب ہمارے گھر میں اگر کسی ماں کے بیٹے پر مصیبت پڑ جائنا تو فوراں بال کھول کر علم کے پاس چلے جاتی ہے اگر کسی بھائی پر مصیبت پڑ جائے تو بہن فوراں غازی کی منت مان لیتی ہے جب ہماری ماں بہن اور بیٹی کو عباس سے اتنی آس ہو اب خود اندازہ کرو کہ زینب اور سکینہ کو عباس سے کتنی آس تھی عباس سے کتنی آس تھی اب کوئی شخص سید سجاد سے مولا کا ذکر کرتا تھا نا تو اب سید سجاد کی آنکھوں سے خون نہیں رکھتا تھا ایک دفعہ شخص نے آ کر مولا سے سوال پوچھا کہتا مولا کیا کربلا میں عباس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا کیا کربلا میں عباس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اس کا یہ پوچھنا تھا کہ سید سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس نے پھر پوچھا آپ پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے وہ کہتا مولا میں تو عباس کا نام لیتا ہوں عباس تو امام نہیں آپ امام ہیں اٹھتے کیوں ہیں سجاد رو کر کہتا ہے اللہ تجھے قیامت تک زندگی دے تو میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے سجاد اٹھتا رہے گا سجاد اٹھتا رہے گا عزداروں ایک عالم نے امام زمانہ سے استغاثہ کیا تھا اور پوچھا تھا وجہ کیا ہے کہ عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے وجہ کیا ہے عالم فرماتے ہیں میں خواب میں سویا عالم خواب میں امام زمانہ کو دیکھا امام زمانہ رو کر فرماتے ہیں آقا اب تہی نے یہ سوال پوچھا تھا امام زمانہ رو کر فرماتے ہیں اے اب تہی یاد رکھنا میرے عباس کی دو حسرتیں تھی پہلی حسرت یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے دوسری حسرت یہ تھی کہ زینب کی چادر سلامت رہے ہائے کر کے سنیں زینب کی چادر سلامت رہے عباس کی دونوں حسرت پوری نہ ہوئی نہ سکینہ تک پانی پہنچا نہ زینب کی چادر سلامت رہی عباس دریا کے کنارے چلا گیا سکینہ زندان چلی گئی نہ وہ زندان سے آئی نہ عباس دریا کے کنارے سے واپس آیا اب اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت تک جو بھی عباس کے ذکر میں دعا مانگے گا خدا کہتا ہے میں ضرور پوری کروں گا میں ضرور پوری ہوں گا عباس یہ وہ عباس جب یہ کافلہ عزدارو گیارہ محرم کو کوفے کے لئے روانہ ہونے لگا گیارہ محرم کو تو لانتیوں نے ہر سر کو نیزوں کے اوپر رکھنا شروع کیا لانتیوں نے ہر سر کو نیزوں کے اوپر رکھنا شروع کیا حسین کا سر نیزے پہ رکھا حلی اکبر کا سر نیزے پہ رکھا قاسم کا سر نیزے پہ رکھا ان لانتیوں کو شرم نہ آئی چھ مہینے کے اسغر کے سر کو بھی نیزے پہ رکھا چھ مہینے کے اسغر کے سر کو بھی نیزے پہ رکھا عزدارو یہ شہیدوں کے سنوں کو نیزے پہ رکھتے جا رہے تھے ان لانتیوں نے جب عباس کے سر کو اٹھایا یہ انلانٹیوں نے عباس کے سر کو نیزے پہ رکھا تو عباس کا سر نیزے سے گر گیا شرم کر کے مات رونا عباس کا سر نیزے سے گر گیا انہوں نے پھر نیزے پہ رکھا سر پھر گر گیا روایتوں میں ملتے ہیں انہوں نے گیارہ مرتبہ غازی عباس کا سر نیزے پہ رکھا گیارہ مرتبہ عباس کا سر نیزے سے گر گیا عزدہ دارو یہ انلانٹی سعید سجاد کے پاس ہے آ کر پوچھتے ہیں ہر شہید کا سر نیزے پر رکھ دیا ہے یہ عباس کا سر نیزے پر کیوں نہیں رہتا یہ عباس کا سر نیزے پر کیوں نہیں رہتا سجاد رو کر کہتے ہیں عباس کا سر نیزے پر نہیں رکے گا وہ پوچھتی ہے کیوں نہیں رکے گا سجاد رو کر کہتے ہیں کیونکہ عباس کی شہزادیوں کے سروں پر عباس کی شہزادیاں بیردہ ہیں ان کے سروں پر ردائے نہیں ہے عباس کا سر قیامت تک نیزے پر نہیں رکے گا عزدار و ظلم کی انتہا یہاں ختم نہ ہوئی جب انہوں نے دیکھا نا کہ عباس کا سر نیزے پر نہیں رک رہا ان لانتیوں نے قیامت والا ظلم کیا ان لانتیوں نے قیامت والا ظلم کیا ان لانتیوں نے ایک کیل لیا لوہے کا ایک کیل لیا اس کیل کے پیچھے رسی باندھی رسی باندھنے کے بعد اس کیل کو عباس کے اس کان میں داخل کیا شرم کر کے مات رو ہائے کر کے رو مات میں حسین کرتے ہوئے رو ہائے عباس کہتے ہوئے رو عمل بنین کو عباس کا پرسا دے زینب کو عباس کا پرسا دے اوز اللانتی نے کیل لیا اس کیل کو لے کر عباس کے اس کان میں داخل کیا اور اس کان سے نکالا نکالنے کے بعد اس رسی کو لانتیوں نے گھوڑے کی گردن میں بہت دی اب جہاں جہاں کافلہ جاتا تھا اب باس کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکتا رہتا تھا اللہ جانے زینب یہ منظر کیسے برداشت کرتی رہی ہوگی ازادارو رکیہ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا بس ازادارو جب یہ کافلہ شام پہنچا زندان سے رہائی ملی تو زینب نے کہا میرے عباس کا سر مجھے واپس کرو میرے عباس کا سر مجھے واپس کرو جب عباس کا سر شہزادی زینب کو دیا گیا تو بی بی کی چیخ نکل گئی روکر کہتی ہے سجاد یہ میرا عباس نہیں ہے روکر کہتی ہے سجاد رو کر کہیں سجاد یہ میرا عباس نہیں ہے بس عزدہ دارو آخری جملے آخری جملے کربلا میں قیامت آ گئی جب سکینہ ہر خیمے میں ایک ایک بار گئی ہر خیمے میں ایک ایک بار گئی لیکن عباس کے خیمے میں چھتیس مرتبہ آئی اور جتنی بار بھی آئی رو کر پوچھتی تھی چچی تو گھوٹ پانی مل جائے گا بی بی رو کر کہتی تھی ہوتی تھی تجھے سب سے پہلے نہ بلا دوتی ہر بار آ کر کہتی تھی بی بی مجھے پانی مل جائے گا میرا اسغر بڑا بیاسا ہے سکینہ کو عباس سے آس تھی نا عزدہ دارو سکینہ ہر خیمے میں ایک بار عباس کے خیمے میں چھتیس بار رہی تب عباس اپنے خیمے میں آیا تو عباس نے جیب منظر دیکھا کہ بی بی نے کپڑوں کی کچھری بنائی ہوئی ہے عباس جیسے ہی پہنچے عباس تڑپ گئے دیکھ کر اس سے پہلے عباس کچھ کہتے بی بی رو کر کہتی جلدی کا راستہ بنا میں نجف جاتی ہوں عباس رو کر کہتے حسین سے زیادہ تھک گئی ہے کہ حسین سے زیادہ نہیں تھکی کہ پھر جاتی کیوں ہے کربلا سے کہ جو میری مجبوری ہے وہ حسین کی مجبوری نہیں کہ ہوا کیا ہے کہ سکینہ ہر خیمے میں ایک بار گئی ہے میرے خیمے میں چھتیس مرتبہ آئی ہے اور جب بھی آتی ہے بال کھلے ہیں خاک پڑی ہوئی ہے پاؤں میں جھوٹی نہیں ہوتی اور رو کر کہتی ہے چچی تو گھوٹ پانی مل جائے گا اس غربی آسا ہے اس عباس پہوچھتے ہیں پھر تُو نے کیا جواب دیا بی بی رو کر کہتی ہے جب سینتیس مرتبہ سکینہ خیمے میں آئی میرے پاس پانی تھا نہیں مجھے شرمندگی محسوس ہوئی میں نے مسلح پچھا لیا میں نماز پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی شرم میں نماز پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی میں نے دیکھا سکینہ نہیں گئی میں نے قرآن کھول لیا میں قرآن پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی میں قرآن پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی یہ اتنی دیر میں سکینہ خیمے میں آئی اس سے پہلے سکینہ کچھ کہتی ہے باس رو کر سکینہ کو کہتا ہے نہ تیرے ہاتھوں میں خالی جام دیکھ سکتا ہوں نہ تیرا بابا مجھے جنگ کی اجازت دیتا ہے سکینہ رو کر کہتے چچا باس میرے ساتھ چلیے تیری زامن بن کر چلتی ہوں تجھے اجازت میں دلاتی